ہلو گائز کیسے ہو آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم رات کو عمرت سر سے بہت دیر سے پہنچے تھے بھارہ ایک وجہ کے قرید تو ہم وہاں سے پھر رات کو دیر سے پہنچنے کے بار سیدھا سو گئے تھے تو صبح ہماری آنکھ جب کھلی تو اجالہ ہو چکا تھا اور ہم نے سوچا کہ جمعوں کی کچھ خاص چیزیں آپ لوگ کو دکھاؤں سب سے پہلے ہم ویو مال گئے اور وہاں سے ایک شارٹس کلپ میں نے یہاں بہو فورڈ میں لی تو یہاں پہ آپ اگر آنا چاہو تو انجوائی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور یہی ہم بچے فیملی پورا آئے تھے تو تھوڑا سا کرسپا رکھے یہاں پہ بہو باغے بہو میں اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائیمنٹ یہاں پہ میرے ساتھ میرے گواہ کی فیملی بھی آئی ہوئی بچے بچے ان کے وہ بھی آئے تھے تو تھوڑا سا آپ نے بچوں کو جھولا جھولاتے ہوئے سوچا ان کو بھی انجوائیمنٹ ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کا ہی ایڈیا ہے تو سوچا ان کو بھی مزی آنے چاہیے باقی اس اپیسوڈ جو یہ ٹریپ کی ہماری یہ لاؤسٹ اپیسوڈ ہے میں نے اس میں مینچن کیا ہے ڈریکٹ میں جامو سے جاؤں گا سکوکوارا پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اور تو بیچ والا جو سٹریچ ہے جامو سسسنڈر جامو کا روٹ وغیرہ تو میں نے پہلی آلی جو تھرڈ یا فورت اپسوڈ ہے اس سیریز کا اس میں مینچن کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو میں نے نہیں سوچا کہ میں آپ لوگ کو سمجھا اچھا نہیں سمجھا کہ میں اس کو ریائے کروں کو سوچ آپ انڈی کرتے ہیں اور یہ ہم بلکل میراج ہوم ڈاون ہے جہاں پہ یہ بلکل کوکوارا پریج جو مین پریج ہے یہاں سے ہمارا سٹی کا انٹرنس ہمارے ڈسٹرک کا جو شروعات ہوتی ہے تو یہاں سے ہوتی ہے اس کو گورن مینٹینے بہت اچھے سے یہاں کی جو بھی انسٹریشن ہے اس نے مینٹین کر کے رکھا ہمارے سٹی کو اور سردی کا موسم ہے تو چہل پہل بہت کم رہ دیا سردیوں میں سردی رات کے ناؤ بجے میں سو ست ساڑھے آٹھ سے جائل پہل کم ہے باقی کبارہ کے نظارے اور اس پیسٹی وان ٹھنگ کے اس ٹرپ کا جو میں نے ایکسپیرنس شیئر کیا ہے اس کا میں نے ایک چھوٹا سا اس میں ویڈیو کلپ ایڈ کیا ہے لاسٹ میں تو اسے دیفرینٹلی دیکھے گا اور مسنی کرے گا کہ میں اس ٹرپ میں کیا ایکسپیرنس ہوئی میرے ساتھ گونسان سے مطبع کیسا رہا سفر اور کن چیزوں کا دیان رکھنا چاہے اور کیسے کیا سب کو جو کچھ بھی اس ٹرپ میں میرے ساتھ سامنے آیا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورا اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اپنا سپورٹ بھی دیکھائیں گے اور شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی دیفرینٹلی کریں گے کیونکہ اس چیز سے مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے سیٹسپیکیشن ملتی ہے کہ میں چلو کچھ کام تو گھر رہا ہوں کہ کوئی تو پسند کر رہا ہے اگر کوئی کمی بھی ہوتی ہے یا مسٹیک آ جاتی ہے کہیں پہ میں نے مطلب جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو پلیز دیفرینٹلی اپنے کومنٹ باکس میں لکھے گا تو میں نیکسٹ میں یہی کوش کروں گا کہ مجھ سے وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو تو میں ان چیزوں کی ان کمیوں کو دور کرنے کی پوری کوش کروں گا باقی ملتے ہیں ڈیریکٹ آگے آپ اس ویڈیو میسیج کے ساتھ اپنا خیال رکھیں بھائیں ہلو دوستو کیسے ہو آپ امید ہے کہ اس سفر میں آپ دوستوں کو مزا آیا ہوگا بیسے میں اکثر فیملی ٹریپ جو ہے چھوٹی تو کرتا ہوں جیسے کوئی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ کلومیٹر بٹ آج پہلی بار پہلی بار اتنی لمبی ٹرپ میں نے کیا ہے جو تین تی سو چالیس کلومیٹر کیا ہے اور اس سے پہلے میں نے ایک ٹرپ کیا خلدار کا فیملی کے ساتھ بٹ وہ ٹو تھوزنٹ نائنٹین میں کیا تھا لیکن اس کا میں نے تب تب کتنا مصدب یہ ویڈیو بنانے کا کوئی میرا مشورہ نہیں تھا ٹائم نہیں تھا اور ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ڈائیو بھی کرنا ہو تو کیسے ویڈیو بنا نہیں وغیرہ تو آئیڈیا بھی نہیں تھا بناتا چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے میں نے وہ اپلوڈ کی ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھ نہ ہوگے تو آپ میری چینل کو سرچ کریں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا باقی اس ٹریپ میں تو مزہ بہت آیا اور سپیشلی گاڑی نے پورا ساتھ دیا میرا کیونکہ گاڑی ایک جان ہوتی ہے سفر کے لیے کیونکہ اگر گاڑی میں پرابلم آتے ہیں تو پورے گاڑی میں جتنے بند ہیں سب کے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی منزل سے پہلی اکنی آٹھک جاتے ہیں تو اس کے لیے میں اوپر والے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ اس نے گاڑی کو صحیح سلامت رکھا اور ہمیں بھی ساتھ میں رکھا کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا بڑا ہم سب بھی ٹھیک رہے اور ماں باپ بھی ٹھیک رہے اور اس ٹریپ میں میرے ساتھ میری وائف اور میرے دو بچے اور میرے ممی پاپا بھی تھے ساتھ میں تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک بڑے چار لوگ تھے اور دو بچے تھے ایک انفینٹ ہے تو دوسرا دوسری بیٹی جو ہے میری وہ راؤنڈ 33 years کی ہے مزہ بہت آیا اس ٹریپ میں اور اگر میں بات کروں خرچے کی تو اس گاڑی میں تقریباً مجھے تیل تینٹی سو چالیس کلومیٹر میں ایکیس ہزار پانچ سو کا تیل جلا ہے جو کہ ایوریج مائلیج ہے پر کلومیٹر کے ساتھ جگر دیکھا جائے تو فورٹین پوائنٹ فائو کلومیٹر پر لیٹر ہے تو وہ اس لیے کم ہے کیونکہ میں بیچ میں رکھتا تھا تو سٹی کے گراؤنڈ ٹریپ میں یا کوئی لوکل شاپنگ وائپنگ وغیرہ تو وہ اس میں مینشن ہو گئے آٹومیٹکلی تو اسے جو مائلیج ہوتی ہے گار کی وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ مائلیج نہیں دے پائی گاڑی باقی پھر بھی شکر ہے اوپر والے کا کہ بہت اچھی مائلیج آئی ہے کیونکہ جو یہاں سے جمہو تک کا راستہ ہے وہاں پر مجھے نہیں لگتا ہم کہیں سیکنڈ یا تھرڈ سے باہر جا سکتے بہت خراب راستہ تھا تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے تو مجھے بہت اچھی مائلیج آئی ہے گاڑی کی اور میں اس ٹریپ میں ایک خاص بات میں جو اگر ٹول ٹیکس کا جو خرچہ ہے راؤنڈ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرٹ ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ میں اکثر گوگل سے بلکل میں شارٹ کر راستے لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی منزل پر جو ٹائم اس سے پہلے ہی پہنچ جاؤں شارٹ کر کے چکر میں آخر ہمیشہ آدمی مطلب شارٹ کر میں کامیاب کبھی نہیں ہوتا ہے جو آپ کی کار کی مائلیج ہے روڈز خراب ملتے ہیں راستے خراب ملتے ہیں تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے جو انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے پہلے سے ہی تو پٹ آل موسٹر روڈز کافی حد تک صحیح تھے جو میں نے شارٹ کر دی ہے میرے شارٹ کر کوئی پچاس پچاس کلومیٹر کی گیپ میں کور کر لیتا تھا تیس کی پندرہ کی دس کی تو اس کی نظر وہ بھی ایک ایشو بنا ہے مگر مائلیج ڈراؤپ ہوئی ہے نہیں تو میرے خیال سے مائلیج ٹوانٹی پلس ہونی جائے تھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے عبروالی کا شکر ہے جن راستوں سے میں چلا ہوں ان راستوں پر تو مجھے نہیں لگتا دس بھی مائلیج گاڑی دے گی بہت اچھا لگا بہت مزا آیا اس رپ میں باقی کہ اگر میں ٹرپ کی بات کروں سفر کی بات کروں تو گھاڑی میں شور شرابہ ہی دیکھنے کو ملا باقی کہیں تنگ نہیں ہوئے بچوں نے تنگ اتنا نہیں کیا جو ایکسپیکٹریشن تھی سب ٹھیک ٹھاک نارمر رہا راستے میں ہم نے وہ ہر جگہ پہ وہ ہر چیز ملی جس کی ہمیں ضرورت تھی اور راستے بھی ایسی جگہوں ایسی جگہوں سے ہم گئے ہیں جہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایک غلط ٹائم پہ اگر آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں آپ کو وہ سب چیزیں ملی ہماری جو ٹائمنگ تھی وہ بلکل پورفیکٹ تھی اور ہم جہاں بھی پہنچ دے تھے تو ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل جاتی تھی اور مزا بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ ان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا ہو رہا تھا جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ اسے اچھا ہو رہا تھا اور اگر میں اس ٹرپ کی بات کروں تو میرے خیال سے میں ریکومنڈیٹ کروں گا ہر ایک اس انسان کو جو بھی ٹراؤل کرتا ہے کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھئے گا کیونکہ فیملی ٹرپ میں اتنا مزہ آتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا فیملی آ فرینڈس سرکل میں آتا ہے مجھے تو اپنی فیملی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی سوچ کیسی ہے کیسے بچار ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ جانا چاہیے آپ فرینڈس لوگ دوست لوگوں کے ساتھ تو میں ہمیشہ اس بات پہ سپورٹ کروں گا کہ اگر آپ فیملی کو لے کر کہیں لانگ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو میرا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میں ریکومنڈیٹ بھی کروں گا اس چیز کو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کہیں بھی لانگ ٹرپ کرنا چاہئے تو بلکل شوق سے کیجئے گا بہت ہی مزہ آتا ہے بہت اچھا رہتا ہے ہر پل ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلکل اپنے گھر کے آس پاس گھر میں ہو تو انسان کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم جب انجہاں راستے پہ جاتے ہیں کوئی تینشن کی بات نہیں ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے اس چیز میں اور اگر میں خرچے کی بات کروں اس ٹرپ میں میرا ٹوٹل ون لیک فائی تھازنٹ خرچ ہوا ہے جس میں ڈیزل ٹول ٹیکس اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا گاڑی کا کام بھی لائیمنٹ وغیرہ کرانی پڑی تو واشنگ یا لائیمنٹ یا کئی پنچہ ٹائر یہ وہ تو ٹوٹل لگ بگ میرے خیال سے تیس ہزار کا خرچہ وہ ہے اور باقی اگر باقی ون لیک فائی تھازنٹ میں اگر تیس ہزار ہم کرتے ہیں ایٹی تھازنٹو فائی ہنڈرڈ میرے خیال سے اتنا خرچ ہمیں اپنا جس میں ہوتل ہوتل آتا ہے اکرام ڈیشن مطلب ہوتل اکرام ڈیشن یا آخر کھانا پینا ہی اگر میں باہیوں کے پاس رات ہو وہاں میں میں بھی کچھ نہ کچھ آتا تھا اگر میں بڑے باہی کے پاس گیا ہواٹ ہم لوگوں جب گومنے جا دیتے تو میں ایکسپنگ مطلب جو خرچہ ہوتا تھا یا کچھ شاپنگ ویسے ہمیں گاڑی مختی جگہ تھی نہیں بٹھ ہم مطلب ڈیلی میں کچھ سامان لے لیا میری جس کی وجہ سے سامان مطلب جو نہیں لینا تھا وہ بھی لے لیا اور اگر دیکھا جائے تو ایراؤنڈ 30,000 کے آس پاس وہ خرچہ ہوا ہے اس میں سب کچھ ہے میں گھر سے لے کر گھر تک ہی بات کر رہا ہوں 1,500,000 باقی آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ میں اتنا مطلب ایکسپنیسٹر نہیں ہوں ویڈیو بنانے میں یا میں ویڈیو بنا سکوں جیسا مجھے اگر کمیاں ہے میرے ویڈیو میں میں خود بھی اس سے محسوس کر سکتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو ایوائیڈ کریں گا اور مجھے سیجیشن دیں گے یا کومنٹ میں لکھیں گے کہ میں آگے جو بھی ویڈیو بناوں کو کن چیزوں کا خیال رکھوں باقی آپ لوگوں سے کی گزارش ہے مجھے آپ کے سپورٹ کی صورت ہے آپ پلیز مجھے سپورٹ دیجئے گا اپنا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی کرے گا تاکہ آنے والے کل میں آپ لوگ کے لئے نئی سیریز کا آگاز کروں اور جو بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں جیسا بناوں اور آپ لوگ بتا دیجئے گا کس ویڈیو کوئی خاص چیز یا کمی ہے تو میں اس چیز کو بھی کوشش کروں گا سوزار نے کی تو اس آہ ویڈیو کو کوشش کروں گا کہ آنے والے کل میں جو بھی ویڈیو بناوں بہت اچھا بناوں اور آپ کے آہ جو جس ٹاپک پر آپ چاہتے ہو اس ٹاپک پر بناوں اور اسی جگون پر بناوں کوش کروں گا کہ آپ لوگ کو خوش کر سکو اور پاکہ آپ لوگ سے امید ہے کہ آپ اپنا ساتھ سپورٹ دکھائیے گا ساتھ دکھائیے گا اور میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ نئی سیریز میں اس سیریز کا یہ آخری آہ ویڈیو تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش رہیں گے باقی آپ اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ولاگ میں یا ویڈیو میں یا نئی سیریز میں تب تک کے لیے بائی بائی سبسکرائب کرو پہلے آج جلدی کرو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے جلال کلکہ بٹر نہیں سی دباؤ جلدی دباؤ جلدی دباؤ پھر میں شروع کروں موسیقی 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 موسیقی